ہرا کی مقدس و معتبر تنہائیوں میں ایک برگزیدہ پیغمبر کے پاس ایک پرنور نہایت ہی بزرگ فرشتہ آتا ہے اور اس نبی آخر الزمان کو خدا کا آخری پیغام دیتا ہے کہ اکرا اکرا بسم رب بکل لزی خلق پڑھئے پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا علی وقار عجیب مقام فکر ہے اقل انسانی ماتھا پکڑ کر بیٹھ جائے کہ وہ پیغمبر جس کے لئے زمینوں اور آسمانوں کے امبار لگا دیے گئے پیدر پہ زمینیں اور افلاق تخلیق کیے گئے کئی جہاں بنائے گئے ستاروں اور سیاروں کا وجہ تخلیق وہ ہے اور اس پیغمبر کو پہلا پیغام یہ بھیجا گیا کہ پڑھئے اور دوسری طرف وہی پیغمبر بدر کا فاتح پیغمبر قیدیوں کی کتاروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے پڑھاؤ ہمارے لوگوں کو پڑھاؤ ہمارے دس لوگوں کو پڑھاؤ اور آزادی لے جاؤ صدر زیوہ کر انسان کے شبروس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب بھوک محسوس ہوتی ہے تو وہ کھانا کھا لیتا ہے پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہے اور جب اس کی آنکھیں نین سے بوجل ہوتی ہیں تو نرم نرم بستر پر دراز ہو جاتا ہے لیکن اب ذرا سوچیں یہ سارے کام تو جانور بھی کرتے ہیں کیا انسان کا مقصد زندگی صرف کھانا پینا اور سونا ہے علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو شعور اور آگاہی بخشتی ہے اور جب انسان کے اندر شعور کی شما روشن ہو جاتی ہے تو اسے خیر و شہر نیکی و بدی اور بھلے اور برے کی تمیز بھی آ جاتی ہے آج دنیا کی تمام تر ترقی اسی علمی کی تو بدالت ہے اور اسلام میں بھی علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض کرا دیا ہے لیکن اس کے باوجود جب میں رسم و رواجوں کی بنیاد پر بیٹیوں کو زیورِ علم سے محروم دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں اس بچے کو دیکھتا ہوں کہ جو کچھرے کے دھیر سے کچھرا چھن کر اپنا رسط تلاش کرتا ہے صدر زیوہ کر ہمارے بے خبر لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہوگی کہ خاکستر کرنے والے شولوں کی تاریخ اور ہے علم اسکر رہے عرض کی وہ واعی شما ہے جو ہمارے دلوں کو اتنا منور کر دیتی ہے کہ جس سے زمانوں کی نبزیں دھڑکتی ہیں اور جس کی آج پروانوں کے پروں کو جلاتی نہیں بلکہ سنہرہ کر دیتی ہے تو پھر کیوں نہ ہو مجھے اس علم سے محبت کہ جس کی بدولت انسانوں کو تمام مخلوقات پر افضل ہونے کا شرف حاصل ہوا کیوں نہ ہو مجھے اس علم سے محبت کہ کئی عظیم حسنیاں اس دنیا سے گزریں بڑے بڑے مراتب حاصل کیے غرص سکرات ہو یا بکرات بھو علی سینہ ہو یا فربوسی آج بھی ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے کیونکہ حضرات علم کے سمندر کے مانن تھے تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یا رب